یہ کیا چیز ہے؟ یہ کے برادرز ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہم دس بہن بھائی ہیں ہمارے ہر ہمارے بہن بھائیوں کے نام کے ساتھ خزری لگتا ہے ہماری ذات خزری ہے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسے کہ ہو جاتا ہے کہ ویڈیو سے گرے ہیں میرے ابو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے وجہ سے ہم کھیر تیل کر رہے ہیں اور اپنے ابو کا سہارا بنے ہیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم کام کر رہے ہیں اچھا مجھے بتاؤ آپ کیوں گھڑے ہوتے ہو یار آپ گھڑ رہا کرو آپ کی کیلئی کھڑی ہو یہاں پہ میں اپنی بہن کی حفاظت کے لئے کھڑا ہوں مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے سنے وہ یہ حکومت تو دشمن کے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور اپنے ملک کے بچے کھیر بیج رہے ہیں حکومت کو اللہ ہدایہ دے اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایم نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجفوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ناظرین گرام اس ننے گھڑیا کو اور اس ننے بچے کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا جو کہ فٹ پات کے اوپر کھیل سیل کرتے ہیں ناظرین گرام لہور کی یہ فیموس بچے تو نہیں کہوں گا لیکن یہ خودداری کی ایک مسائل قائم کر رہے ہیں ننے بچے کی سوشل میڈیا پہ باتیں اتنی وائرل ہیں کہ جب اس سے کوئی بات کرتا تو اس کا جواب ریڈی ہوتا ہے لیکن ان کو جب پیسے دے کے جاتا ہے تو ان کی خودداری یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرنی ہے تو پیسے سے نہیں ہمارے اس ڈبل ایسے کھیل لے کے جائیں ناظرین گرام اپنے والد صاحب کی والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی کفالت کرنے کے لیے انہیں نمنا سا بچہ اپنی بہن کے ساتھ دو بجے اس روڈ پہ آتے ہیں اور رات دس بجے یہاں سے موو ہوتے ہیں 75 سے زیادہ یہ ڈبیاں لے کے آتے ہیں لیکن ناظرین گرام اس میں سے 30 35 40 سیل ہوتی ہیں بات کی بات کی گھر لے جاتے ہیں اگر میں کہوں تو یہ مایوسی مایوسی نہیں ہوتی اگلے دن بھی تو اللہ جانے لانا ہے تو پھر اگلے دن ہم سیل کر لیں گے آئین سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے لیکن ناظرین گرام ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے لیکن اپنے بچوں سے ہم نے یہ بس ایسے کام کروانا ہے آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کی کیسے ہیں میں بلکل جائیں یہ کیا چیز ہے یہ کے برادرز ہے کہ ہم ماشاءاللہ دس بہن بھائی ہیں ہمارے ہر ہمارے بہن بھائیوں کے نام کے ساتھ کس ذری لگتا ہے ہماری ذات کس ذری ہے تو یہ کے برادرز ہے کہ میرے بھائی اور میرے ابو تو یہ کے برادرز ان کا نیم ہے کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم ماشاءاللہ دس بہن بھائی ہیں دس بہن بھائی ہیں ہاں جی کسی بھائی ہیں آپ میرے چار بھائی ہیں اور ہم چھ بہن ہیں سب سے بڑا یہ ہے نہیں یہ چھے وے نمبر پہ ہے کتنی ڈبیاں لے کے کھیر کی یہاں پیاب آتے ہیں ہم سجتر لے کے آتے ہیں کتنی سیل ہوتی ہیں تیس پینتیس ہوتی ہیں تیس پینتیس سے بات سیل ہوتی ہیں ہاں جی ایسا ہو لوگ اپنا صدقہ دیتے ہیں اور اس کی بلائیں بندے پہ آ جاتی ہیں تو لوگ میرے ابو نے بالکل منع کیا ہے سب سے کہ ایسے لوگوں سے پیسے نہیں لینے ہیں اور اگر کوئی بہت زیادہ ہی کہہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور جلدی سے چلا جائے تو اس کی ڈبیاں تقسیم کر دینی ہے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں آپ پڑھائی بھی کرتی ہیں ہاں جی ہم پڑھائی کون جی گلاس میں نائنس میں لڑکیوں کے معاملات میں کو دل نہیں کرتا نہیں اللہ جس کو جو زندگی دیتا ہے اللہ اس کے لئے اچھا سوچ کر دیتا ہے اللہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ انسان کے لئے سوچتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے اور اللہ کے رضا میں راضی رہنا چاہیے اللہ سے کوئی شکوا تو نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اللہ ماف کرے ہمیں بس اللہ ماف کرے اور کوئی شکوا نہیں ہے یہ ننہ بھائی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں نے سوچل میڈیا پر اس کی ویڈیو دیکھتے مجھے بڑا کیوڈ لگا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بھر تو بتاؤ سکول جاتے ہوگا نہیں سکول میں جاتا ہوں چھکی ہے بول کلاس میں پڑھتا ہوں کیسے دا ہو جاتی ہے ہاں ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ آپ کی کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہو کیا وجہ ہے کیوں آپ کھڑے ہوتے ہو آپ کی کیلی کھڑی ہو اپو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسے کہ ہو جاتا ہے میرے اپو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ویسے ہم کھیر سیل کر رہے ہیں اور اپنے اپو کا سہارا بنے رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم کام کر رہے ہیں مجھے بتاؤ آپ کیوں گھڑے ہوتے ہو آپ گھڑ رہا کرو آپ کی کیلی کھڑی ہو یہاں پہ میں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں میرے اپو نے کہا ہو گیا کہ اپنی بہن کی حفاظت کر رہی ہیں اور کوئی بلایا تو اسے پاس نہیں جانا جب یہاں پہ بائک والے دو لڑکے آتے ہیں تو آپ کی بہن کو بلاتے ہیں ایسا آئی جی کھیر دیں کون جاتا ہے میں آئی جاتا ہوں آپ خود جاتے ہیں کسی پیسے ویسے دے لے لوگے نہیں کیوں ہم خودداری سے کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں کسی سے مجھے یہ بتاؤ تمہارے سارے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دھبے آگئے ہیں جو پت ہوتی ہے وہ نکل آئی ہے دوب کی ویسے تو یار کیوں گھر میں برا کرو یار پنکھا چلا کر عام سگون سے درمی سے میں کامیاب ہوں گا بس اللہ نے مجھے اس سے کامیاب کرنا ہے اور اللہ مجھے کامیاب کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اللہ مجھے کامیاب کر اور میں اپنا گھر میں ہوں آمین آمین خواہش کیا ہے میری یہ خواہش ہے کہ میں اچھے انسان بنوں اور اللہ ہمیں کامیاب کرے اور بڑا سارا گھر دیں وہ یار لوگ پیسے مانگ رہے ہیں دولت گارڈیاں شاڑیاں اچھی لڑکی جو شادی ہو تم بس گئے رہے ہو باز جی کچھ نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں اللہ دے گا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کسی سے نہ مانگ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی تحفہ دینا چاہتے تو وہ دے سکتا ہے کیونکہ مسلمان مسلمان کو تحفہ دے سکتا ہے تو مجھے بتاؤ یہاں پہ اشارہ بھی ہے خیر کو چھوڑو اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو تو زیادہ پیسے ملیں گے تو ہمیں تو پیسے چاہیے ہی نہیں ہمیں تو اس کے پیسے چاہیے نا محنت کے پیسے چاہیے ہمیں حلال چاہیے کون بناتا ہے یہ یہ میرے ابو بناتے ہیں ابو بناتے ہیں آنے والی کیا کہتے ہیں اچھی بنتی کا نہیں بہت اچھی بنی ہوتی ہے ابو اس طرح خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھی بنی ہوتی ہے یہ کس نے بنائی ہے اس کے ہاتھ میں جادو تو نہیں ہے جادو تو نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں میرے بابا کے ہاتھ میں چھڑی ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے ابو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ڈالے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے سنے وہ ہاں بہت بات سنے یہ حکومت تو دشمن کے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور اپنے ملک کے بچے کھیر بیج رہے ہیں حکومت کو اللہ ہدایت دے مجھے بتاؤ آپ ہی سیل کہہ رہی ہے چیز ٹھیک ہے اور اس سے کتنے پیسے ہو جاتے ہیں آپ یہ ہمارے دو تین ہزارہ ہو جاتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں کم ہی بچتے ہیں کیونکہ ہم دس بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ سے دس بہن بھائی ہیں مجھے بتاؤ یہ ڈبی جو ہے ایک کھیر کی کتنے میں آپ کو پڑھتی ہے یہ یہ تو اب کوئی پتہ ہے نا اندازن اندازن سے یہ پانچھے روے گی ہمیں پڑھ جاتی ہے ایک کا بابا آپ کے کھیرے بناتے ہیں اور اس لئے پسینے سے پسینے پسینے اور اوپر سے بیمار بھی ہیں وہ چوٹ بھی لگی ہوئی ہے ان کو کیسا فیل ہوتا ان کو دے بابا بھی محنت کر رہے ہیں ہم بھی محنت کر رہے ہیں ہم تو گرمی میں ہوتے ہیں بابا بھی محنت کریں نا بابا بھی محنت کریں اچھا آپ کو بتائیں بہنوں کے لئے بھائی باب ہوتے ہیں ہاں جی وہ فرض بورا کرو گے فرض ہر فرض بورا کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے لئے جزاک اللہ اچھا آپ یہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ جب آپ کھڑی ہوتی ہیں ہراستہ بھی کرتا ہے کچھ راپک پولیس والے آپ کی یہ چیزیں بھی اٹھاتے ہو یا پولیس والے نہیں وہ ہمارے سے تعمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے محنت کریں ہم کا بہت شکریہ اللہ انہیں سلامت رکھے پانی وغیرہ آپ کہاں سے یوز کرتے ہیں اگر آپ کو بھوکھ لگتے تو کھانا ہم لوگ یہاں قریب ہوتل ہیں آپ سے دال چاول کھا لیتے ہیں ہم روز کھاتے ہیں اور یہاں سے پانی کھاتے ہیں ہاں جی روز کھاتے ہیں نہیں ہوں نہیں چینج ہوتا نہیں دال چاول کھا لیتے ہو ہاں کیوں کھا نہیں چکن ویکن نہیں کیوں بس اللہ کے شکر ہے اللہ نے وہ ہی تو دیا ہے وہ ہی میرا نصیب تھے وہ ہی مجھے ملا اللہ سے کہتے نہیں آپ کو روزانہ دال چاول آج کچھ اور دے دیں بس ہر حال میں اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو کہا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے ناظر کرام یہ ننی گڑیا اور یہ ننہ سا بچہ جی پیو کے باہر بلکل چونک سے اگر ہار روڑ کی طرف آئیں تو یہاں پہ اپنے گھر کی کفالت کہہ رہے ہیں والد صاحب ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ننی گڑیا اور یہ دوب میں یہاں پہ کھڑے ہوگے اپنے گھر کی جو ہے وہ کفالت کہہ رہے ہیں کبھی کبھی گھر کا پنکھا بند کہہ کے بھی یہ سو جاتے ہیں لیکن ناظر کرام اس ننیے سے بچے نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے میں اس کو لے کے آیا ناشکری کی طرف لیکن یہ بندہ تیس سے مس نہیں ہوا اس نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے بھائی کوئی دیتا ہے اگر آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو جی پیو کے پاس آ سکتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر میری سکریر کے اوپر چاہ رہا ہے آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اپنے میزبان کو اجازت دیں اجازت آپ تم سے کرواسے ہیں اجازت مانتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کا کچھ بن سکے یہ کہہ رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میرا کچھ بن سکے میرا بھی اللہ کا شکر ہے ہلہار میں ہمیں گیا رکھیں اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ